نمسکار دوستوں میں ڈاکٹر راوہ چودری آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل یا شامپیتک سینٹر جودپر میں ہاردک سواگت کرتا ہوں دوستوں آج ہم بات کریں گے ہیمی پلیزیا ہیمی پلیزیا اس کو روٹین کے اندر ہیمی پیریسس بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں دوستوں سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ ہیمی پلیزیا یا ہیمی پیریسس کا کیا مطلب ہے دوستوں اس ورڈ کو آپ گر آپ دیکھیں ہیمی پلیزیا تو یہ دو ورڈ سے منا ہے یعنی ہیمی ہیمی مطلب ہاف کوئی بھی چیز کا جب ہم آدھے حصے کی بات کرتے ہیں ہاف پارٹ کی تو اس کو ہیمی کا آ جاتا ہے اور پلیزیا یعنی پارالائسس یا لکوا تو دوستوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جس بیماری کی بات کر رہے ہیں وہ ہیمی پلیزیا یعنی اپنے سریر کے آدھے حصے کے اندر لکوا آ جانا دوستوں یہ لکوا جو ہے بوڈی کے رائٹ پارٹ کے اندر یعنی سریر کے جو ہے دائیں یا رائٹ پارٹ کے اندر ہو سکتا ہے یا ہمارے لیپٹ پارٹ میں بھی ہو سکتا ہے یعنی رائٹ یا لیپٹ کدھر بھی ہو سکتا ہے لیکن بوڈی کے جب کوئی آدھے حصے کے اندر لکوا ہوتا ہے کسی بھی سائیڈ میں تو اس کو ہمی پلیزیا کہا جاتا ہے دوستو یہاں میں آپ کو ہمی پلیزیا اور ہمی پیریسس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیفرینس کیا ہے وہ سمجھانے کی کوسیز کروں گا حالانکہ ان دونوں ورڈز کو لوگ کافی کومن جو ہے اے زے سنگل ورڈ یوز کرتے ہیں پر دوستو دونوں الگ ورڈ ہے اور دونوں الگ کنڈیسن ہے دوستو جو ہمی پیریسس ہے ہمی پیریسس کا مطلب کی آپ کا جو لکوا ہے یا جو پیرالیسس نہیں آیا ہے لیکن آپ کے سریر کا جو آدھا حصہ ہے وہ ویک ہو گیا ہے اس میں کمجوری آگئی ہے ویکنیس آگی پہلے والا پاور نہیں رہا ہے کہیں نہ کہیں آپ کی باڈی کے اندر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ ویکنیس آ رہی ہے مسلس میں وہ سٹینگٹ نہیں رہی ہے اور پیریسس سے پہلے کا آپ آٹ کہہ سکتے ہو کہ وہ پیریسس ہو گیا لیکن دوستو جب کمپلیٹلی پیریسس آ جاتا ہے جب پورے سریر کے اندر دیکھا کہ لکوا آ گیا ہے چلنے پھڑنے میں دکت آنے لگ گئی ہے سریر کے مسل ویک ہو گیا ہے آپ کا مومیٹ بند ہو گیا ہے سینسیسن کمپلیٹلی ختم ہو گیا ہے تو وہ ہے پیریسیس یعنی پیریسیس جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لکوے سے جو پہلے کی کنڈیسن ہے وہ پیریسیس ہے اور اس کا جو نیکس سٹیپ ہے اگر ٹھیک نہیں ہوا یا اگر وہ کنڈیسن اور بڑھ گئی خراب ہو گیا تو پیریسیس یا کمپلیٹ آپ کا جو ہے لکوا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں دوستو اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری باڈی کے اندر پیریسیس کیسے آتا ہے دوستو اس کے لیے میں پہلے سمجھنا ہوگا کہ ہماری باڈی کے اندر جو ہے مسلز کیسے کام کرتے ہیں اور مومیٹس کیسے ہوتے ہیں دوستو یہاں میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ میرے یوٹیوب چینل پر اور میں نے پیرالیسیس پر ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہوا ہے تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ میں نے کافی بریپ میں اس ویڈیو بتایا ہے جو پیرالیسیس یا لکوا نام سے آپ سرچ کر سکتے ہیں میرے چینل میں کہ کس طرح سے ہمارے سریر میں ہمارا جو برین ہے سپائنل کوڈ ہے اور ہماری سریر کی جو مسلز یا ماں سپیسیاں ہیں کس طرح سے یہ تینوں مل کے کام کرتے ہیں اور ہماری باڈی مملوک کس طرح سے مومیٹ یا کوئی بھی ترے کی گتیویدی کرتے ہیں اور جب اس پورے پروگرامنگ میں کہیں نہ کہیں کوئی ترے کا ڈسٹربینس ہوتا ہے تو اس کے خیران آپ کو پیرالیسیس یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ لکوا آ جاتا ہے اور یہی جب آپ کے باڈی کے آدھے پارٹ میں ہوتا ہے تو اس کو ہم ہمی پلیزیا کہتے ہیں اور جب سلائٹ نم نیس یا تھوڑی سی کمجوری ہوتی ہے تو اس کو ہم ہمی پیرسز کہتے ہیں دوستو اب ہم بات کرتے ہیں واپس تھوڑا سا سوٹ کے اندر سمجھنے کوسیس کرتے ہیں کہ آخر ہمی پلیزیا میں کیا ہوتا ہے دوستو ہماری جو برین ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو ہمی سپیرس میں ڈیوائی ڈیڈ ہے یعنی ہمارا جو برین ہے یہ دو حصوں میں ڈیوائی ڈیڈ ہے رائٹ سائی ؤلنگ ہوتی ہے ہماری تو دوستو جب کوئی بھی کیارن سے اس کے جو پیرالیسٹلس کے الگ لگ کارن ہو جاتے ہیں جب کسی بھی کیارن سے آپ کی برین ہے کائیٹ پارٹ کوئی بھی طرح سے ڈیمیج ہو جاتا ہے نقصان ہو جاتا ہے تو اس کے کیارن کیا ہوا کہ آپ کی بوڈی کا جو لیف سائیڈ کا ک 시작 ہے وہ دیریدرے ختم ہونے لگ جائے گا تو اس کے کارن جو ہے آپ کا left side کی body کے اندر آپ کہیں گے کہ لکواں مار جانا یا paralysis ہو گیا اور کوئی بھی کارن سے جب left side کی brain کے اندر یا اس والے حصے کے اندر کوئی بھی ترے کی نقصان ہو جائے گا آپ کو کوئی بھی ترے کا damage ہو جائے گا body کی جو نیچورلیٹی ہے اس کے اندر تو اس کے اندر آپ کا right جو part ہے body کا اس کے اندر آپ کو paralysis آ جائے گا تو دوستو اس طرح سے right اور left کی اماری پروگرامی میں disturbance ہونے لگ دوستو اب routine کے اندر ہم سمجھیں کہ اس کے اندر اکثر ہوتا کیا ہے آپ اس کے اندر paralysis کے symptoms آتے ہیں کچھ body کے اندر یا actually body میں کیا ہوتا ہے دوستو سب سے پہلی بات کہ آپ کی body کے اندر آپ کو ایک سوناپن آئے گا num nice آئے گی tingling آئے گی آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو ماں space یہاں ہیں یہ دھیرے دھیرے کمجور ہونے لگے گی کہیں نہ کہیں جب آپ چلیں گے فیریں گے تو آپ کی body کے اندر وہ طاقت یا انرجی نہیں محسوس ہوگی آپ کو ہاتھ سے بھی کوئی چیز اٹھا رہے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے مجھے بہت زیادہ power لگانا پڑ رہا ہے یا پیروں سے آپ چل رہے ہیں تو آپ کو پیروں کے اندر وہ طاقت نہیں رہے گی دھیری دھیری اس میں کمجوری آتی جائے گی اسی طرح سے جب آپ بولیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے چہرے میں لکوا مارے گا تو یہ lower half جو آپ کی face کا ہوتا ہے نیچے کا حصہ اس کے اندر اکثر paralysis مارتا ہے آپ کا چہرہ لٹک جائے گا آپ کی جیب سے ہو سکتا ہے saliva باہر آئے یا تھوڑا سا آپ کو بولنے میں دکت آئے گی یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیب بھی باہر کی طرف لٹکنے لگ جائے اسی طرح سے دوستوں جو آپ کا بوڈی ہے جس طرف لکوا مارا ہے بوڈی میں paralysis ہے اس طرف کے آپ کے sensations یعنی آپ کو feeling جو ہے مان لیجئے کہ اس سائیڈ میں اگر میری بوڈی میں paralysis آگیا completely لکوا آگیا تو وہاں پر اگر کوئی touch کرتے ہیں یا کوئی مان لیجئے کسی نے پین لگایا یا آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ نیورو فیجیسیاں یا ڈاکٹر سے ملنے جاتے تو آپ کے یہاں کچھ touch کرتے ہیں اور کچھ دوسرے instruments وغیرہ سے touch کر کے دیکھتے ہیں تو وہ آپ کا sensation check کرتے ہیں تو آپ کے بوڈی کے جو sensation ہے وہی جو ہے بلکل ختم سے ہو جاتے اور وہاں کی جو muscles ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ دیری دیری سوکنے لگی وہ دوستو کچھ common جو ہے symptom یا لکسن ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ paralysis کے قارن ہونے والے ہمارے بچ سریر میں بدلہ ہوئے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کچھ main main قارن یا کوج جن کے قارن کی جو سب سے زیادہ ہمیپلیزیا یا آدھے سریر کے لکوا دیکھا گیا دوستو ابھی بھی اس کے اندر دیکھا گیا کہ سب سے بڑا قارن جو ہے وہ accident یا trauma ہے یعنی ایسے کوئی بھی قارن یا مار پیٹ بھی ہو سکتا ہے یعنی ایسی کوئی condition جس میں آپ کے سریر کے آدھے حصے کے اندر جو ہے brain کے اندر چوٹ لگی آپ گاڑی چلا کے جا رہے ہیں accident ہو گیا brain کے اس پارٹ میں چوٹ لگ گی تو آپ کو اس side والے حصے کے اندر paralysis آ گیا کوئی طرح کی کئی وار مار پیٹ میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی کے brain میں چوٹ آگی آپ کھیلتے ہوئے گر گئے یعنی کوئی بھی طرح کی ایسی activity جس میں آپ کے سر میں چوٹ لگی ہے اس کے قارن آپ کو لکوا یا paralysis ہو سکتا ہے اور ہمیپلیزیا ہو سکتا ہے دوستوں کوئی بھی قارن سے جب آپ کے brain میں hemorrhage ہو جائے stroke ہو جائے آپ کا blood pressure بہت زیادہ suit ہو جائے یہ common cause دیکھنے کو ملتا ہے اس کے قارن جو ہے آپ کو ہمیپلیزیا ہو سکتا ہے دوستوں کچھ بیماریاں ہوتی ہے جیسے کی آپ کو nervous system یعنی آپ کی جو nerves ہوتی ہے اس سے related جیسے multiple sclerosis اس کے قارن بھی آپ کو ہمیپلیزیا ہو سکتا ہے اور بھی کوئی طرح کہ جو ہے آپ کے کچھ infections ہوتے ہیں brain میں جس کے قارن بھی آپ کو ہمیپلیزیا ہو سکتا ہے یا دوستوں مان لیجیے کہ کوئی طرح کا brain tumor ہو گیا یا brain میں cancer ہو گیا کچھ cases میں اس کے قارن بھی آپ کو ہمیپلیزیا ہو سکتا ہے دوستوں اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہومیپیتیک اندر اس کا کیسا treatment ہے دوستوں یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہومیپیتیک اندر اس کا بہت ہی اچھا treatment ہے اور کچھ medicines ہے جو اگر آپ use کرتے ہو تو آپ کو بہت اچھے results دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسی بیماری میں recover ہونے میں ٹائم لگتا ہے لیکن اگر آپ patience رکھتے ہیں اور continuity یعنی اگر آپ دھیر یہ کے ساتھ دویاں لیتے ہیں اور تھوڑا لمبے سمیں تک لیتے ہیں تو دیرے دیرے آپ کی muscles کے اندر واپس energy آنے لگتی ہے اور آپ دیرے دیرے اسٹینک محسوس کرنے لگتے ہیں اور ہمیں بہت اچھے results اس میں دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو یہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کو treatment ہمیں سے ڈاکٹر کے guidance میں لینا چاہیے ہر آدمی کے سریر میں الگ جو ہے سریر کا انگ یا آپ part کہہ سکتے ہیں جس پہ زیادہ effect آیا ہے مان لیجیے کسی کے face میں زیادہ اثر آیا ہے کسی کے ہاتھ میں زیادہ اثر آیا ہے تو کسی کے پیرو میں زیادہ اثر آیا ہے تو کسی کی پوری body میں اثر آیا ہے تو دوستو ہر آدمی کے سریر کے اندر الگ complaints ہے یا اس کی الگ problem ہے تو اس کے process دی جاتی ہے وہ آپ کے لیے best کام کرے گی اور آپ کو ان کے guidance میں لینا چاہیے اور آپ کو بہت اچھے results ملیں گے دوستو اس کے ساتھ میں آپ کو suggest کروں گا کہ آپ کو physiotherapy جرور کرنا چاہیے physiotherapy جو سمجھ گئے وہ ٹھیک ہے جو نہیں سمجھ پہ ان کو میں بتانا چاہوں کہ آپ کو جو آپ کے ڈاکٹر کچھ exercises بتاتے ہیں paralysis سے سمبندیت وہ exercise آپ کو ضرور کرنی چاہیے اس سے آپ کی muscles زیرے زیرے ٹان ہونے لگتی ہے اور آپ کو بہت اچھے results ملتے ہیں دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ پہلے body کا جو دو پارٹ ہے یعنی آپ کو right side یا left side کدھر بھی ہو سکتا ہے hemiplezia تو تو ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ اگر right side کے اندر یعنی دائیں طرف میں ہمارے سرین میں لقواں مار جاتا ہے تو کون سی homeopathic medicine ہے جو routine کے اندر سب سے اچھے results دیتی ہے دوستو right side کے hemiplezia کے اندر جو سب سے پہلی medicine میں recommend کروں گا اور جو مجھے لگتا ہے سب سے اچھے results دیتی ہے وہ ہے causticum دوستو causticum overall ہی ہماری body میں اگر کہیں بھی paralysis ہو نرف سے related کوئی بھی طرح کا paralysis ہو رہا ہے تو وہاں causticum پوری body پر ہی بہت اچھا results دیتی ہے خاص کر کے right side کے اندر facial paralysis وغیرہ کی یہ بہت اچھی medicine ہے اور دوستو اس کو 200 potency میں minimum use کرنا چاہیے اس کو 200 potency میں آپ کو صبح سام use کرنا چاہیے دیرے دیر اگر آپ کو 200 سے results نہیں ملتے ہیں تو آپ 1M use کر سکتے ہیں اور اس کو 10M potency تک بھی آپ use کر سکتے ہیں لیکن causticum آپ کو ضرور use کرنا چاہیے اور یہ hemiplezia particularly right side کی body کی بھی بات کر رہے ہیں تو وہاں کے ایک بہت اچھی medicine ہے دوستو next medicine جو ہے بہت اچھے results دیتی ہے وہ plumbum mate دوستو plumbum mate کو 30 potency میں میں صبح سام use کرنا چاہیے اور زیادہ تر cases میں آپ دیکھا گیا کہ 30 potency کو صبح سام دن میں دو وار لینے سے بہت اچھے results دیتی ہے اور دوستو کچھ ٹائم باد کے اندر لگ رہا ہے کہ results زیادہ اچھے نئی مل رہے ہیں یا stagnancy آ رہی ہے تو آپ 200 potency پہ shift بھی ہو سکتے ہیں دوستو next medicine ہے وہ ہے rustox 200 rustox کو 200 potency میں ہمیں صبح سام دن میں دو وار لینا چاہیے اور دوستو ایک medicine اور ہے جو کی right side کی specific ہے دوستو وہ ہے crotalus horidus دوستو اس کو 30 potency میں ہمیں صبح سام دن میں دو وار use کرنا چاہیے دوستو یہ کچھ common medicines ہے جو کی right side یعنی دائیں طرف کے hemiplezia کے اندر بہت زیادہ اچھے results دیتی ہے اس کے علاوہ اور بھی کچھ medicines ہے جو کی ایس پر need اور ایس پر symptoms use کی جانے چاہیے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر body میں left side کے اندر یعنی شریر کے بائیں حصے کے اندر paralysis آ جاتا ہے تو اس میں کون سی homopathic medicines ہے جو سب سے زیادہ use کی جاتی ہے دوستو سب سے پہلی medicine جو left side میں use کی جانے چاہیے وہ ہے lequesis 200 دوستو lequesis routine میں بھی ہماری body میں left side جو ہے جو ہے زیادہ اثر ڈالتی ہے تو وہاں پر lequesis 200 potency میں جرور use کیا جانا چاہیے دوستو next ہماری medicine ہے arnica 200 arnica کو بھی 200 potency کے اندر صبح سام دن میں دو وار use کیا جانا چاہیے دوستو next medicine ہے causticum دوستو causticum right side کی medicine بھی ہے اور left side کی بھی medicine ہے left side کے اندر بھی particularly اگر ہاتھوں میں پیرو میں جو ہے paralysis آیا ہے تو causticum کو 200 potency میں جرور use کیا جانا چاہیے دوستو کچھ ٹائم بعد میں اگر لگتا ہے کہ 200 potency سے result ملنے رک گئے ہیں تو آپ کو causticum کو 1M potency میں use کر سکتے ہیں اور بعد میں اس کو 10M potency تک بھی use کیا جا سکتا ہے لیکن یہ ساری چیزیں ایک ڈاکٹر ہی ڈیسائیڈ کریں گے تو ان کے guidance میں ہی اس medicines کو لینا چاہیے دوستو اس کے بعد میں next medicine جو کی left side کے ہمیپلیزیا کی اچھی medicine ہے وہ ہے بیلا ڈونا دوستو بیلا ڈونا کو routine کندر 30 potency میں صبح سام دن میں دو بار use کیا جانا چاہیے دوستو یہ کچھ common medicines ہے جو سب سے زیادہ use کی جاتی ہے right side اور left side کے ہمیپلیزیا میں اس کے علاوہ بھی جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے اور بھی کچھ medicines ہے جو edge پر need اور symptoms use کی جاتی ہے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ proper physiotherapy کرتے ہیں اور اپنے ڈاکٹر کے guidance میں اگر آپ proper treatment لیتے ہیں تو آپ کی جو ہمیپلیزیا کی problem ہے یہ دھیرے دھیرے بلکل ٹھیک ہو جائے گی دوستو میں امید کرتا ہوں آج جو میں نے آپ کو ہمیپلیزیا پر جانکاری دیئے آپ کو پسند آئے گی اور آپ کے لئے لاپکاری ثابت ہوگی اسی طرح سے مجھ سے جڑے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل یا شومپیتک سینٹر جہتپر کو لائک کریں سیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن جرور دبائیں جس میں جیسے کوئی ویڈیو ڈالوں آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے تینکیو